وہ ایک عجیب سی رات تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں شادی کے پہلے رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر سکو گے اور نہ میں تمہیں چاہوں گی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے جب کچھ سمجھ نہ آیا تو میں اٹھا اور وضو کیا اور نماز کیلئے چلا گیا اور اپنی اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب یہ کیسا امتحان ہے مجھے ڈر تھا کہ بہت زیادہ ڈر تھا ماشرے کا اور ڈر تھا خاندان والوں کا میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے یہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے مختلف سوچے آ جا رہی تھی اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا کیا پتہ یہ اپنے گھر والوں میں ہی یہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے اس سے شادی ختم کروا دو ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرے نکاح میں ہیں مگر میرا من نہ مانا میں نے اس سے بات کرنا چاہا مگر مجھے گوارہ نہ ہوا جس سے میں نے کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ سے شکوار شکایتیں کرتا کرتا سو گیا اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کیلئے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی تو میں اسے خود رشتہ ختم کر دیتا بات شادی تک ہی نہ بڑھتی نہ میری زندگی برباد ہوتی نہ ہوئی نہ توے متوزد طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمعہ پونجی لگا چکا تھا خیر صبح وہ اپنے گھر چلے گئی کوئی بات نہیں ہوئی تین دن تک کوئی چہل پہل نہیں ہوئی تین دن کے بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئی نہیں اپنی دلہن کو لینے تو میں لینے چلا گیا میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی میں واپس گھر آ کے میری بیوی سے کے سامنے تو نہیں البتہ باہر جا کر گھر کی چھت پر جا کر ہر رات فون پر کسی سے باتیں کیا کرتی تھی میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے کون ہے وہ بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے اس نے کہا نہیں اس کا فون پر جو عاشق تھا وہ اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا میں پانچ ماہ ایسے ہی گزر گئے میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا خانہ باہر سے کھا کر آتا اور جب بھی گھر آتا تو وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی ایک دن میں نے اس سے پوچھا ایک بات پوچھو میں نے کہا پوچھ لو اس نے کہا کیا آپ کو مجھ سے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول میں ہی تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا مگر اس رات بات کچھ اور ہی تھی میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی فون میرے دوست کا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ فلاہ ہوتل میں بیٹھی ہے مجھے پہلے تو یقین نہ آیا لیکن جب اپنی بیوی کو گھر میں نہ پایا تو بے حد گصہ آیا اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹا ہوا محسوس ہوا میں نے اس کی عزت رکھی کسی کو کچھ نہ بتایا پر اس نے میری عزت نہ رکھی میں ہوتل کی طرف چلا خود کو پرسکون رکھا وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو اور چھت چاپ گھر لے کر آ گیا اسے میں نے انتہائی زور سے تھپڑ مارا اتنا کہ میری انگلیا اس کے مو پر چھپ گئی